مجھ سے نہیں خالہ نے سر سے کہے ہن ارے بھائی میں نے کچھ نہیں کہا کلسم فہد کا باپ جھوٹ بول رہا ہے مجھ پہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے خالہ ان کو کیا ضرورت پڑی آپ پہ جھوٹا الزام لگانے کی تو اس کا مطلب ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں خالہ آپ جھوٹ ہی بول رہے ہیں یہ بات مجھے فہد نے خود بتائی بلکہ میں تو آپی سے اور آپ سے بات بھی کرنے والا تھی لیکن مجھے تو موقع ہی نہیں ملا ارے دیکھ رہی ہے کلسم کیسے میرے مو پر اپنی خالہ کو جھوٹا کہہ رہی ہے تو آپا آپ بھی تو زیادتی کر رہی ہے نا جب ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو کیا ضرورت تھی یزدانی بھائی اس طرح کی بات کہنے کی وہ بھی پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے ارے جب یہ بات میرے اور تمہارے درمیان تیع ہو گئی ہے تو اس بات کا سب کو پتہ چلنا چاہیے کیوں نہیں چلنا چاہیے پتہ ہاں بتاؤ کیا امی خالہ کیا کہہ رہی ہے نہیں نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے آپا کیا کہہ رہی ہیں آپ میں نے آپ سے کب ایسا کوئی وعدہ کیا ہے یہ کوئی بات کہی ہے ہاں یہ ضرور کہا تھا کہ میں مہناس سے پوچھ کے بتاؤں گی آپ کو آپ کیا پوچھتی مجھ سے آپ سوچ بھی کہہ سکتی کہ میں شادی شدہ آدمی سے شادی کرتی امی آپ نے ایک بار بھی کوثر کے بارے نہیں سوچے کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے ساکرت کی شادی ہو گئی تو کیا ہوا تم دونوں ایک دوسرا کو پسند کرتے ہو اس میں کیا براہی ہے یہ آپ کی غلط فہمی کہ میں ساکت کو پسند کرتی ہوں نہ ہی میں ساکت کو پسند کرتے ہوں نہ ہی میں ساکت کو پسند کرتی ہوں یہ بات اپنے دماؤں کے بھٹھالے آپ دونوں مہناس تم مجھ سے کیوں شادی نہیں کرنا چاہتی لیکن کیا براہی ہے مجھ میں سمجھ میں نہیں آتا تم پہ صرف کا ہاں کہ ساکپ اور میں تھی بہز انسانی کو کسی کا گھر بر بات کرنے کے اپنا گھر بسانے چلوں اگر میں کاؤسر کو پسند ہی نہیں کرتا اس سے تو صرف شادی میں نے ترہیہ کا گھر بچانے کے لئے کی تھی اپنی بہن کا گھر بچانے کے لئے کسی اور کی بہن کا گھر بر بات کرنے چلیوں تم سوٹ بھی بھی مجھے حیرت ہو رہی ساکپ ہاں تو جب سرائیہ اپنے گھر میں خوش ہے تو پھر میں اپنے گھر کا کیوں نہ سوچوں کیوں امی دیکھا امی تم بھی ازگر جیسے نکلے نہیں وہ بھی ایک خودکرز انسان تھا اور تم بھی ایک خودکرز انسان نکلے ارے مہناس تم بلا وجہ کوسر کی عمائت کر رہی ہو تمہیں نہیں پتا وہ عورت کیا ہے اس نے میرے گھر کو جہنم بنا رکھا ہے لیکن ایک بات تو تہہے خالہ کہ کوسر ہی ساکپ کی بیوی ہے اور وہ آپ کی بہو ہے تو میرا خیال تو آپ اپنے دل اور دماغ سے نکال دیجئے وہ کمل طور پر اور کوشش کیجئے کہ اس کا دل جیت نہیں یقین کریں آپ دونوں جس دن آپ دونوں کی نیت صاف ہو گئے نا اس کو لے کے آپ لوگ کی زندگی کے راستے خود کھلنے لگیں گے خود آپ لوگ کی زندگی آسان ہو جائے گی موسیقی